بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ڈراما آپ سے شیئر کریں جانے جہاں بہت ہیٹ جارے ڈراما اور آج اس کی آگئی ہے سیکنڈ آس اپیسوڈ بہت اچھا ڈراما سٹارٹ میں بہت زبادہ درمیان میں تھوڑا سا سستو اور پھر اب یہ جو آخر تین چار قسطیں تو بہت اچھی آئیں اور آج کے اپیسوڈ کے اندر بھی شہرام اپنے جلسے کے لئے آیا ہے جس میں پہلے سے ہی ممپ نسپ ہے اور ساتھ میں سناپر بھی آئے میں اور شمہنور آئی ہے اس کے والد آئے ہیں اس کی بہن آئی ہے ادھر سے جب سٹارٹنگ دکھائی یہ ڈرامے کی تو دکھائے عبدال اپنی ماں کے ساتھ ٹھیرا باتیں کہہ رہتا ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ بھی آپ نے جو ہے نا اپنی ہی مرضی چلائی آپ نے سب کو پہلے اسے اس کی ماں نے کشور جہاں کی ماں نے اسے دکھایا سبق زینت نے سب سے پہلے پھر کشور جہاں کی ماں نے پھر شہرام نے اسے دکھا دیا کہ اسے سب پتا ہے اور وہ اس کی حقیقت جانتا ہے اور اب عبداللہ نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ اس کی ساری حقیقت جانتا ہے وہ اسے سمجھتا ہے وہ کہتا ہے آج آپ تبریس سے آل ایک شادی ہو رہی ہے ادھر سے وہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا گھر کیونکہ وہ شہرام بھی اپنا اس میں مگن اور اس طرح سے وہ اپنی ماں کو جب کرتا ہے تو اس کو یہ باتیں بہت جا کے دل کو لگتی ہیں کیونکہ اب وہ حقیقت کی دنیا کی طرف آ رہی ہے اس کا جو ہے نا پورا کا پورا وہ جو الٹ کیا ہے جو سلطنت تھی اس کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو غرور ہے نا انسان کو مار ڈالتا ہے اور کشور جہان کا غرور کشور جہان کو مار گیا ہے کشور جہان کا جنون کشور جہان کو مار گیا ہے جس وجہ سے نا وہ اتنی غرور میں تھی اور اس کا غرور اسے مار گیا ہے اور جناب یہاں پہ وہ کبیر پہلے سے گیا بٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کرکٹ میچ اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا شہرام مر جائے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا وہ اپنے خوابوں خیالوں میں مگن ہوتا ہے بدلے لے رہا ہوتا ہے اور خواب خیال کر رہا ہوتا ہے ادھر سے جو ہے کبیر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے خواب خیال دیکھ رہا ہوتا ہے فون آ جاتا ہے کہ کس وقت گولی چلانے ہوں کہ تو ابھی نہیں جب جلسہ سٹارٹ ہوگا اور بالکل پیک پہ ہوگا اس ٹائم سے گولی مارنی ہے شہرام اپنے بھائی کے ساتھ مانور اس کے والد کا استقبال کرتا اور بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ملتا ہے مانور کہتی میں کیسی لگ رہی ہوں کہ بہت اچھے جیسے ایک خلکی پھلکی گفتگوت اس کی بہن کہتی میں سٹیاں بھی مار ہوں گی کیونکہ ہاتھوں میں اجازتے بس مارٹ رونڈے مت ماننا بس یہ خوشی خوشی جا کے پندال میں بیٹھتے ہیں انہیں آئیڈیا تو نہیں ہے کہ اب کیا ہونے والے وہ تو اپنا خوش ہے اور وہ بالکل بڑے ہی پورے ایک لیڈر کی طرح انٹری کرتا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور بڑے اچھے سٹائل میں آتا ہے اور یہ مانور کی بہن بھی بہت پہریاج لگ رہی تھی ادھر سے تبریز ملنے جاتا ہے اپنی بیوی سے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے اور جب وہاں پہ جاتا ہے دروازے پہ تو وہاں پہ گھر میں نہیں ہوتی وہ حیران ہوتا ہے کہ بھئی تم کہاں ہو کہ کہاں میں تم سے دھونتا پھر ہوں گا تو وہ کہتی ہے کہ بھئی آؤ جگہ بتاتی وہ جاتا ہے تو آگے سے وہ اس کا بیگ رکھا ہوتا ہے جو اس کے شوہر کے پاس ہوتا ہے وہ حیران ہوتا ہے بیگ اسے یاد بھی نہیں ہوتا اسے پھر گلزیب یاد کرواتی ہے کہ یہ آمر کے پاس بیگ تھا تمہارا بیگ ہے تمہاری گاڑی سے ملے وہیں پہ اس کی نا چھٹی حصہ کہتی ہے کہ معاملہ گر بڑے گلزیب جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور گلزیب نے باقی تہیہ کر رکھا ہے کہ آج اسے مارنا ہے اور وہ پھر اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کتنا وہ کیا ہے میرے شہر کمارہ میں ڈرتی تھی اکیلے آنے سے یہ وہ جیسے ایک سٹوری ہے ساری وہ چلی ہے کیونکہ ادھر سے جو جمال صاحب ہیں وہ تبریز کو وہ شہرام کو مارنے کی چکر میں تھے درستی تبریز مر گیا وہ اپنا کوئی لیڈر بننے کے اپنی خواب دیکھ رہا تھا کشوربے جہاں اپنی خواب دیکھ رہی تھی تبریز اپنی خواب دیکھ رہا تھا اور ہونی کو کون ٹال سکتا تھا درامے کی بلکل ہی انہوں نے آننگ صحیح بہترین کر دی تبریز کو اس کا انجام کیونکہ اس کے بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا تجھے دھوکہ وہاں سے ملے گا جہاں تجھے امید بھی نہیں ہوگی اتنی لڑکیوں کو گھر والوں کو بھائیوں کو ہر کسی کو دھوکہ دے دے کے اسے اس لڑکی دھوکہ ملا جس پہ وہ جان لٹا رہا تھا برحال اس نے بھی اس کے ساتھ زیادت تھی کہ اس نے بدلہ لے لیا جبکہ وہ کہتا بھی ہے گلزیب کو کہ تیری کیڑوں مکونوں والی زندگی تھی میں نے تجھے ایک شہانہ زندگی دی تجھے دکھایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے مگر گلزیب بھی اسے کہتی بھائی مارا بھی تو تو نہیں تھا نا میرے شوہر کو اور اس کے بعد تو اس سے کوئی بدلہ لینے والا بھی نہیں تھا برحال دونوں اپنے اپنے ڈیالاگ ڈیلیوری کر رہے ہیں دونوں ہی اپنا اپنا وہ دکھا رہے ہیں کہ میں سچا میں سچا برحال گلزیب نے اچھے انڈنگ کہہ دی سب کو اچھا لگا تبریز کو مار دیا ادھر سے کشور جہاں نے اپنے آپ کو خود خوشی کہہ لی کیونکہ اسے اپنا گلڈ شروع ہو گیا تھا اس نے اپنے شوہر کو مارا اپنی بیٹے کو زہر دیتی رہ گئی اس کا اپنا گلڈ شروع ہو گیا تھا بس ڈراما اچھا ہے کہ شہرام اور اب دل اینڈ کے اندر مالک بن گیا باقی سب کے سب مر گئے یہ وہ آمیر کا آمیر کا یاد کر رہا تھا تبریز اسے پوری سٹوری یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح آمیر کے گولی لگی تھی اور لوگوں نے مجھے لا کے واپس پیک دیا تھا اور اس نے ثبوت مٹھائے بغیر اپنی گاڑی میں رکھتے اسے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس کی گاڑی کے اندر سے یہ ثبوت گلزیب کے ہاتھ لگ جائے گا تو اس کی ایکٹنگ واقعی بہت اچھی رہ گئی ہے اور شہرام کو تو ویسے ہی ہم سب پسند کرتے ہیں حمزالی عباسی اس کو ویسے ہی ہم نے ایکٹنگ تو خیر اس کی اچھی ہوتی ہے آواز بچے سب کچھ ہے ویسے وہ بندہ لکھی ہے اسے ہم نام سے ہی ڈراما دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تبریز نے اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو منوایا ہے اس لئے ڈراما دیکھا گیا ادھر سے جمال صاحب کو سب مبارک دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے الیکشن کی مبارک تو اوپر سے اس کا دوست کہتا ہے میں تو آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کی مبارک دی ہے یعنی کہ اسے شادی کا کوئی ہوش نہیں وہ اصلی والا جو ہے نا لیڈ پولٹک اصلی والا جو ہے نا وہ سیاستدان ہے اصلی والی وہ سیاست کھیل رہا ہے اس کے ذہن میں صرف اور صرف جیتنا لکھا ہوئے کہ میں جیت جاؤں میں وہ کرنے سناپر نے پورا شہرام کے دل کا نشانہ لے لیا ہے کہ میں دل کے اوپر اسے گولی چلائیں گے وہ کبیر سے پوچھتے ہیں کبیر کہتے ہیں جیسے ہی بلاسٹ ہوگا تم لوگوں نے فوراں گولی چلا دینی ہے اور جمال صاحب نے کہا ہوا تھا کہ نکاح سے پہلے شہرام کو نہیں مارنا اس وجہ سے شہرام کی جان بچ جاتی ہے کیونکہ نکاح سے پہلے تو تبریز مر جاتا ہے نہ برات جائے گی نہ نگاہ ہوگا اور نہ ہی جو ہے شہرام کو گولی لگی اس سے پہلے شہرام کے پاس اطلاع جاتی ہے کہ اس کی ماں کو گولی لگی ماں نے خودکشی کر لی ہے فوراں پہنچے ہاویلی کے اندر وہ پاگلوں کی طلاح ہاویلی میں پہنچتا ہے اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے وہ اور عبدال پہنچتے ہیں بس آج کی کس باقی رونے دھونے والی شروع ہو گئی کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو کافی کہانی کے اندر جان تبریز نے ڈالی ہوئی تھی اور چہارہ بیگم نے بس ان دو ویلن کی مرنے کی وجہ سے یعنی کہ صحیح کہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر جو حل چل ہے وہ یہ ویلن لوگ ہی مچائی رکھتے ہیں اگر یہ لوگ خموش ہو جائیں تو زندگی بھی خموش خموش اچھی خوبصورت گزرنے لگ جاتی ہیں ان لوگ انہیں حل چل اور ایک تھوم کیونکہ نہ خود سکون میں رہتے ہیں یہ لوگ نہ کسی دوسرے کو سکون میں رہتے ہیں رہنے دیتے ہیں اور انڈ ان کا یہی ہوتا ہے بہت برا گندہ انڈ ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں زندگی کو اچھے سے گزاریں ہیرو بن کے رہیں ویلن نہیں